شویب ملک نے تین نو بولیں کرا دیں شویب ملک کا کانٹریکٹ ٹرمنیٹ ہو گیا فکسنگ کے الزام لگے وہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ چھوڑ کے دبائی چلے گے اور جو ان کی ٹیم ہے فورچن بارے سال اس کے جو اونر ہیں انہوں نے الزام لگایا شویب ملک پہ یہ وہ افواہیں ہیں جو آپ گزشتہ 48 گھنٹوں میں سن رہے ہیں اور بغیر تصدیق کے ہمارے صحافیوں نے اور سوشل میڈیا جو انفلوینسر ہیں انہوں نے اس خبر کو پھیلا پھیلا کر ایسے بنا دیا جیسے حقیقت ہو افسوس کی بات ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں جو اس وقت صحافت کا حال ہے کہ کچھ فاختہیں چڑیاں بلبلیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ ہوا میں اڑتی رہتی ہیں اور ادھر ادھر کی خبریں لے کے آتی رہتی ہیں اور پھر جب وہ غلط ثابت ہوتی ہیں تو کسی کو اس بات پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ کسی انڈیویجول کے ساتھ انہوں نے کتنی بڑی زیادتی کی اس طرح کی غلط خبریں پھیلا کے اب جب کہ فورچن بارے سال کے جو اونر ہیں ان کی ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ بھی آگئی ہے شویب ملک کی اوفیشل اکاؤنٹ سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آگئی ہے کہ وہاں پہ معاملات کیسے چلے اور کس طرح وہ اپنے کپتان تمیم اقبال کی میوچول کونسنٹ سے انہوں نے جو ہے اپنی پرائیویٹ جو کمیٹمنٹ تھی اس سے انہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اور اپنے وقت آنے پر وہ اپنی کمیٹمنٹ پورے کرنے کے لیے وہ وہاں سے روانہ ہوئے پور کوئی نالج تھی ٹیم مینجمنٹ کو کپتان کو اور یہ چیز اب منظر عام پہ آگئی ہے تو جن لوگوں نے شویب ملک کو اس طرح ڈی فیم کیا اور ان پر یہ الزامات لگائے پھر جو ہمارے سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے کی بورڈ وارئر ہیں جس طرح انہوں نے اس چیز کو پھیلایا جج جیوری ایکسیکیوشن سارا کچھ جو ہے وہ ویدین آورز شویب ملک کے خلاف آپ نے کر دیا ایک تصویر سرکولیٹ کرتی رہی وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر اس سب کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا اس سب کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ اس وقت میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اس طرح کے لوزرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی بھی اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو نیچے گرانے کے لیے ان کا مشن ہی یہ ہے کہ انہوں نے اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرانا ہے اب شویب ملک کی پرسنل لائف میں بھی ایک ٹریجڈی چل رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کی سیپریشن اور ڈیورس ہوئی ہے پھر ان کا ایک بیٹا ہے ظاہر ہے کسی بھی پیرٹ کے لیے یہ ایک مشکل سیچویشن ہوتی ہے اس کو ڈیل کرنا اور پھر بینگ اپروفیشنل وہ اپنی پروفیشنل کمیٹمنٹ پوری کرتے رہے جہاں ان سے دو تین اگر نو بولیں ہوئیں ظاہر ہے کہ نو بول کا ایشو ہے ہی اتنا سینسیٹیو کہ جب بھی یہ سرفس ہوگا تو آئی براوس تو ریز ہوں گی لیکن جو اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے صحافی ہیں یا جن کی سوشل میڈیا پہ اچھی خ خاصی فالوئنگ ہے انہیں رسپونسیبیلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس طرح کی خبر کو صرف جو ہے اٹینشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو یوز نہیں کرنا چاہیے کسی کے نام کو اس طرح گندہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب سا ٹرینڈ پھیل گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جیسے میں نے کہا کہ انچی جگہ پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص ہو تو چھوٹے بونے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے اس تک پہنچ تو نہیں سکتے لیکن ان کو گرانے کے لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبروں کا سہارا لیتے ہیں لیکن جو ابھی کلیریفیکیشن آگئی ہے بی پی ایل کی جانب سے فورچین بارے سال کے اونر کی جانب سے اور شیب ملک کی پرسنل جو ٹویٹر ہینڈل ہے اور ان کے جو ایجنٹ ہیں ان کی جانب سے تو ان تمام افواہوں کو اب دم توڑ دینا چاہیے اور جس جس نے اس خبر کو جھوٹے طریقے سے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا انہیں ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور ان شرم آنی چاہیے کہ آپ کسی کی پرسنل لائف کے ساتھ کسی کی ریپیٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کھلوار کرتے ہیں تو اس سے آپ کی اپنی تربیت کا پتہ لگتا ہے اس سے آپ کی چاہے وہ پروفیشنل اپ برنگنگ ہو یا پرسنل ہو تو ضرور اس پہ نظر ڈالیں اور آئندہ کے لیے مہتات رہے جہاں تک شیب ملک کا تعلق ہے انہوں نے کہا کہ وہ کھیلتے رہنا چاہتے ہیں بھی اور پوری طرح وہ فٹ ہیں ظاہر ہے یہ ان کا حق ہے آپ آرگیو کر سک کہ شیب ملک کی جو اب ایج ہو گئی ہے جس نہیں انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے آگے جو ان کا سکوپ ہے اس حساب سے انہیں ایک ڈیسیجن لینا چاہیے اپنے فیوچر کے لیے لیکن اس کا فیصلہ کسی اور کو نہیں کرنا صرف شیب ملک کو خود کرنا ہے تو یہ آپ ان تا کی چھوڑیے اسی کی پرسنل لائف میں اتنی انٹروجن نہ کریں کہ وہ جو ہے سانس لینا ان کا مشکل ہو جائے اور آفٹر آل ان پلیئرز نے پاکستان کو سرف کیا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا فلائگ انہوں نے اٹھایا تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہ ریسپیکٹ بھی ان کو دینی ہوتی ہے صرف اپنے کلکس اور لائکس اور ویوز کے لیے آپ کسی کی ریپیٹیشن اس طرح داغدار کریں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں